بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سے کچھ دیر قبل سینئر سیاستدان جناب مقدوم جعوید حاشمی نے صدر مسلم لیگ جناب محمد نواز شریف کی دعوت پر ان سے پنجاب آؤس میں ملاقات کیے اس ملاقات میں جناب راجع زفرالحق جناب آسن اقبال جناب پرویز رشید محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اور میں بھی موجود تھے ملاقات کے دوران قائد مسلم لیگ نے پاکستان میں آئین کی حکمرانی سیول بالا دستی عوام کے حق حاکمیت کو تسلیم کروانے کی عظیم جد و جہد کرنے پر جناب مقدوم جعوید حاشمی کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور اس موقع پر اس میٹنگ کے باقی شورکہ نے بھی پاکستان میں جمہوریت کے فروغ اور جمہوری روایات کے فروغ کے لیے حاشمی صاحب کی ذرین اور گران قدر خدمات کو سراحہ ہے اس ملاقات کے دوران یہ تیپ آیا کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی کی جاری جد و جہد کے لیے مل کر آگے بڑھا جائے گا اور جعوید حاشمی صاحب مسلم لیگ نون کے ایک ایسے نظریاتی ساتھی ہیں جو بھلے مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہے لیکن ان کے افکار و خیالات سے پی ایم ایل این اور اس کی قیادت اتفاق کرتی ہے سو اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ جد و جہد کے اگلے مراحل مل کر تیہ کیے جائیں کوئی آپ پوچھنا چاہے تو مل کر تیہ کرنے گا کیا مطلب ہے کہ آپ شامل نہیں ہو رہے ہیں مسلم لیگ نون میں اور اپنی علاہدہ شناخت برقرار رکھیں گے آج کی جو ملاقات ہے یہ صدر مسلم لیگ کی دعوت پر تھی ایک ملاقات تھی اور اس میں کافی طویل ڈسکشن ہو گئی ہے اور حاشمی صاحب سے ایک تعلق میں مسلم لیگ کے حوالے سے جو تاتل پیدا ہوا تھا وہ آج دور ہو گیا ہے اور دونوں قائدین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی کے لیے اپنی جد و جہد کو مشترکہ جد و جہد کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلی بار بھی جب حاشمی صاحب نے الیکشن لڑا تھا قومی اسیملی کے اپنے سیٹ سے استیفہ دے کر اس وقت بھی نہ صرف یہ کہ پی ایم ایل این نے ان کے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا بلکہ ہماری لوکل ارگنزیشن کو ہم نے ہدایت کی تھی کہ وہ مختوم صاحب کی انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں میاں صاحب نے آجمی صاحب کو پارٹی میں واپس آنے کی کوئی دعوت دیا ملتان کے جلسے میں مقابلہ اعلان کرنے جا رہے ہیں ملتان میں کون سے جلسے کرو میں آ رہے ہیں دستوسی رہے ہو سر میاں صاحب نے کوئی دعوت دیا ہاشمی صاحب کو واپس پارٹی میں آنے کی جد و جہد کے اگلے مرحلے میں اس بات پر بھی ضرور مسلم لیگ نون اس پہ بھی اسے کنسیڈر کرے گی کیونکہ ہاشمی صاحب ایک اساسہ ہیں اور کوئی دوسرا شخص اس ملک میں جعوید ہاشمی نہیں ہے ہاشمی صاحب ہاشمی صاحب ایک قویشن کہ کیا اس نے جو ماضی میں غلطی کی آج اس پارٹی کی میٹنگ کے دوران کیا ذرا بھر بھی وہ شرمندہ ہوئے یہ اس طرح کی ملاقاتیں معذرت کے لیے یا شرمندگی کے لیے یا ایک دوسرے کوئی شرمندگی کے لیے نہیں کی جاتی جعوید ہاشمی صاحب نے پچھلے چار ساڑھے چار سال میں جب 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 وہ سازشوں کو بے نقاب کرتے رہے جورت اور استقامت کے ساتھ اور جو ہونے والا اس کے بارے میں بتاتے رہے اور پھر بدقسمتی سے ویسا ہوتا بھی رہا اس کے بعد میرا خلا کسی مزید وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ